مجھے احساس ہے کہ وہ میرے والد کا نہیں انتقال ہوا ہے پورے پنجاب کے لاکھوں مسلمانوں کے سرپرست کا انتقال ہوا ہے ابھی کی بات ہے دو چار دن پہلے کسی شہر میں کوئی پنگا چھوٹا سا پڑا مسلمانوں کا مجھے کہا جا وہاں جا کے اچھی طرح جو فرقہ پرست ہیں ان کا رگڑا لگا کے آئے میں کہا ٹھیک ہے جی آپ ٹھیک ہو جائیں میں جاتا ہوں اور ایمان اللہ نے ایسا عطا فرمایا دو چار باتیں آپ کو اس لئے بتا رہا ہوں کہ ساری زندگی جسا آدمی نے آپ کی خدمت کی ہے ابھی دو مہینے قبل یہاں اپنی جگہ پہ بیٹھے ہو مجھے بلایا اتمنان کے ساتھ پنجابیس کیا فرمایا اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی سنے ہاں پیجنا ہے کوئی پیغام بھیجنے ہے رسول اللہ تو میری آنکھوں میں آس ہوا ہے فرمایا میں جا رہا ہوں اور مرنے کے بعد رسول اللہ کی زیارت ہونی ہے کوئی پیغام بھیجنے تو بتاؤں میں جا کے کہتوں گا جو ضرورت ہے تمہاری ساری زندگی شمشیر اٹھا کے ہاتھ میں پھرے اس دن چچا محترم کو کہنے لگے میرا انتقال ہو جائے تو ساتھ میں رکھنا ہو بے باگ تھے نا کبھی کوئی وزیر آزم آیا تو بٹھا لیا اس کو کہ میں دعا کر رہا ہوں تیرے لئے تو مسلمان ہو جائے کبھی کوئی چودری آ کے اکڑ گیا کوئی بڑے سے بڑا افسر اکڑ گیا اس سے ٹکرا آ گئے کہ نہیں تم غلط کہتے ہو تو ایسی بیبا کی پھر کہی انتقال سے پچیس دن پہلے مجھے بٹھایا فرمایا ہوتا ہے نا پتہ میرا حساب نہیں ہونا فرمایا تجھے پتہ میرا حساب نہیں ہوگا رونے لگے فرمایا کہ ابو جی کیوں نہیں ہوگا کہ لگے میں دس سال کا تھا میرے باپ نے مجھے ان مسجدوں کو کھلوانے کے لئے لگا دیا کہ میں دس سال کی عمر سے اللہ کے راستے میں لگ رہا ہوں اور میرا ہی اب اگر حساب ہوگا تو پھر کیا ہو سکتا ہے فرمایا میں ایسے ہی جانا ہے مجھے لگا کہ میرا باپ صرف حکومت میں بڑے بڑے لوگوں سے نہیں ٹکراتا اس کو اپنے اللہ اور اس کے رسول سے محبت اتنی ہے یہ ان فرشتوں کو بھی خاطر میں نہیں لاتا جو راستے میں آنے کے منتظر ہیں ابھی فرمایا میں دس سال کا تھا میرے باپ نے کہا کوٹ محلے کی مسجد میں آزام دے لوگ پتھر مارتے تھے پھر ڈیوٹی لگا دی کہ صوفیان باقی مسجد میں پانچ وقت نماز پڑھنی ہے کوئی تھا ہی نہیں نماز پڑھنے والا جب جانا لوگوں نے ایٹے پتھر مارنی کہ کم از کم یہ چھوڑ جائے مسجد کو یہ جو پنجاب میں لاکھوں مسلمانوں کی عزت اور شان اور شوقت ہے اس کی بنیادوں میں مولانا حبیب و رحمان ثانی لدھیانوی نے اپنا خون ڈالا اپنی ہڈیاں ڈالی تب ہی تو ترسٹھ سال میں چلے گئے ورنہ تو لوگ نبے نبے سال کے بڑے اتمنان سے بیٹھے ہیں مجھے ایک صاحب نے پوچھا رات ہے لیکن عمر بہت کم ہے ترسٹھ سالی ہے تو میں کہاں تو نہیں سمجھو گے یہ عشق کی بات ہے یہ عشق کی بات ہے ہم نے کبھی اپنے باپ کو سنت کے علاوہ کوئی کام کرتے ہوئے نہیں دیکھا ترسٹھ سال آیا کہاں لگے میں جا رہا ہوں کیوں جا رہے ہیں آپ ابو جی کہ میرے رسول ترسٹھ سال میں چلے گئے تو ہمیں بھی ترسٹھ میں جانا یہ عشق کی بات ہے یہ ڈاکٹروں کی بات نہیں ہے یہ طبیبوں کی بات نہیں ہے عشق والے سمجھ سکتے ہیں جنہوں نے عشق کیا ہی نہیں ان کو کیا بتا عشق کیا ہوتا ہے اپنے والد محترم کے انتقال کے فوراں بعد تیس سال کی عمر میں ہی ذمہ داری مل گئی لوگ دیکھتے تھے لوگ سمجھتے تھے بہت لمبی عمر کے ہیں لیکن اس طرح اس خوش اسلوبی کے ساتھ اس خوش اسلوبی کے ساتھ زندگی گزاری